اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس اٹھائیس اور انتیس آج تلاوت کی گئے ان کا ترجمہ اس طرح ہے بے شک یہ لوگ ان لوگوں سے مراد کفار مکہ ہے یہ محبت کرتے ہیں اپنے وقتی نفع کو محبوب رکھتے ہیں علیہ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے پاؤں تلے کی دنیاوی فوائدوں سے محبت رکھتے ہیں وَيَذَرُّونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمٍ ثَقِيدًا اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑا دن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم ان کے جوڑ اور تعلق مضبوط کرتے ہیں وَإِذَا شَئِنَّا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور اگر ہم چاہے تو ان جیسے اور لے آئیں اِنَّا هَذِهِ تَذْكِرَا بے شک یہ نصیحت ہے فَمَنْ شَادْتَخَذَا إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف رح لے لے آیت نمبر ستائیس میں کفار مکہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ قیامت کا خیان نہیں کرتے بلکہ دنیاوی منافع کی طرف دورتیں معلومتہ اور فوائد اور عزت اور وقار جو ملتا ہے دنیا کا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو عزیز رکھتے ہیں اس کو محبوب رکھتے ہیں اور ایک بہت بھاری دن جسے قیامت کا دن کہا گیا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دی عبداللہ بن عبی ابن سلول کی بربادی بھی یہی شاہ تھی جس کو قطبِ عدیث اور تفسیر میں رئیس المنافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے آپ کی آمد سے پہلے یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا تو لوگ اس کی تاج پوشی کرنا چاہ رہے تھے جب حضور آگئے تو پھر کس نے کس کی طرف دیکھنا تھا لوگوں کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئے اس کو بھول گئے تو اس بغض کے اندر کہ میری عزت و وقار کی درگی ہے حالانکہ اگر یہ غور کرتا اور سمجھتا اور دیکھتا جس عزت کی لالچ اس کو تھی اللہ تعالی نے اس سے ہزار گناہ زیادہ عزت اس کو عطا فرمانی تھی اگر یہ صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپر ایمان لے آتا ہے لیکن دنیاوی منافع اور دنیاوی لالچ کے لیے اس نے اپنی آخرت کو برباد کی اور یہ صرف کفار مکہ کے لیے نہیں یہ آج تک کے سب ہی ان لوگوں کے لیے جن کے اندر دنیا کا لالچ بیٹھا ہو ہم بھی اس کے اندر شمار ہوتے ہیں کہ ہم دنیاوی مفادات کے لیے دنیاوی اشیاء کی محبت کے لیے اپنی آخرت کو دعو پہ لگا دیتے ہیں یہ جو کچھ ہمارے سامنے دنیا میں ہو رہا ہے یہ کیا ہے انہیں لاحیت کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا بہت کم لوگ ہیں جو کوئی کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے باقی تو نفس اور خواہش اور اپنا سٹیٹس اپنی عزت اور وقال بے شمار ہمارے کام ایسے ہیں جو صرف ہمارے دنیاوی مقاسد کے لیے ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن خلقناہ ہم نے انہیں پیدا کیا سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور رشتوں کا تعلق بھی مضبوط اللہ تعالیٰ نے بنایا اب رشتے مضبوط کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو علیم صاحب ایک بڑی خوبصورت بات سنا تھا ایک بندہ بدگمان ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے علماء کے بارے میں اور خوش گمان ہوتا ہے تو بے دینوں کی سری کفریہ گفتگو اور دین کے خلاف گفتگو میں بھی وہ خوش گمان رہتا ہے اس بندے کا نام ہے ڈاکٹر آمر لیاکت جب وہ بدگمان ہوتا ہے تو کسی عالمی دین کے عزت کا خیال نہیں رکھتا کہتا ہے مولوی سارے ہیں ایسے ہی ہیں اور جب وہ خوش بیان ہوتا ہے اور خوش گمان ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں یہ جو عورتوں کا مارچ ہو رہا ہے نا یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ عورتوں کے اوپر ظلم نہ ہو تو چوچا ہے بچا ہے تو تجھے پتہ نہیں کسی لیے یہ ہو رہا سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق اسلام نے دیئے ہیں آج اس جدیترین دور میں آج بھی ہندو یہودی آج بھی عیسائی آج بھی جب عورتیں معذور ہوتی ہیں تو ہندو آج بھی ان کو اپنے کمروں سے نکال کے وہ چھتوں پہ بٹھا دیتے ہیں پورے محلے داروں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت معذور ہے نہ اس کی عزت و وقار کا خیال ہوتا ہے اور اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں نے پانی پیا جس برطن کے اندر جہاں میں نے مو لگا کے پانی پیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی مو لگا کے پانی پیا تو میں نے عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں عذر سے ہوں آپ نے فرمایا آپ کا مو بالکل صاف ستھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے مادی قرب رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے عرض کی حضور زمانہ جہلیت کے جو گناہ کیا اسلام ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے آپ نے فرمایا جب کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو پہلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے سے پہلے بڑے ظلم کرتا تھا میں نے اپنی ایک بیٹی زمین کے در دفن کر دی زندہ لوگوں کی فوتگیاں ہو جائیں بندے فوت ہو جائیں بھائی بیٹے باپ مائیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کی ہوتی ہے وہ فوتیدگی کے بعد بھی قبر میں اتارتے ہوئے زاروں کتار روتے ہیں میں نے تو یہ ہی دیکھا ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کچھ ہو جائے اور ہم ان کو قبر کے اندر نہ اتاریں کیوں؟ انہوں نے محبت کی ہوتی اور وہ کتنا ظلم اور بربریت کا دور تھا کہ فوت شدہ نہیں زندہ اپنی سگی اولاد کو زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے جب معادی کرب رضی اللہ تعالی نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ اتنا روئے کہ آپ کے ساری داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئے فرمایا تم اتنے ظلم کرنے والے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ محبت کی پیار کیا حسن سلوک کیا ان کو وراثتوں میں حصہ دیا کتنا زبردست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ سلوک کیا اور اپنے امت کو تعلیم فرمائی فرمایا باپ جب سودہ صلف لے کے گھر میں آئے تو لا کے پہلے بیٹی کو دی محدثین نے اس کی وجوہات بیان کی کہا ایک تو وہ باپ کے گھر میں میمان ہوتی اس نے شادی کے بعد چلے جانا ہوتا تو میمان کی حوصلہ فضائی کرنی چاہیے دوسرا وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے سنف نازک اس کو کہا جاتا جب اس کو فوقیت دی جائے گی باپ کے گھر میں اس کے اندر قوت اور مضبوطی پیدا ہوگی نمبر تین کہا کیونکہ اس نے جا کے پورے کمبے کی پرورش کرنی ہے کئی افراد کو جنم دے کر اس نے ان کو پالنا ہے تو حسن انتظام و انفرام باپ کے گھر سے سیکھ کے جائے تاکہ آگے جا کر اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا اس لئے باپ اس کو پہلے دے جن عورتوں کو معاشرہ ددکار چکا ہوا تھا ان کے شہروں کی وفات کے بعد بیٹوں کے جوان ہو جانے اور شہروں کے مر جانے کی وجہ سے جن عورتوں کو معاشرہ عورت ہونے کی وجہ سے ددکار چکا ہوا اسلام نے ان ساری عورتوں کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے اور بتایا کہ نہ طلاقی آفتہ بری عورت ہے نہ بیوہ کو کوئی قصور ہے اور نہ بیٹیوں کو کوئی قصور ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو معاشرے کے لئے حسنِ انتظام و انسرام کے لئے اللہ نے ان کا وجود تخلیق فرمایا لیکن آج ہم پھر بربادی کی طرف چلے گے اس نعرے کے اوپر میرا جسم میری مرضی جو مرضی کرو اور ہماری عدالتیں ہمارے ججز اگر انہوں نے اسلام پڑا ہوتا نا اسلام تو یہ کبھی عورتوں کو مارچ کرنے کی اجازت نہ دیتے مارچ کرنے کا کوئی مقصد ہوتا مارچ کرنے کا کچھ حقوق لینے مطلوب و مقصود ہوتے لاہور سے اسلام آباد مارچ ہوا کس لیے ختم نبوت کی حفاظت کے لئے اس مارچ کا مقصد تھا کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ پر گیا اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے آئین پاکستان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا انہوں نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اب ہم مارچ کریں گے تاکہ آئین پاکستان کا تحفظ ہو سکے اس مارچ کا مقصد آٹھ مارچ اس کو عالمی سطح پر خواتین کا دن کہہ کر بنایا جاتا ہے اور اس دن ہمارے پاکستان میں خواتین مارچ ہیں کیا چاہیے کیا مطالبات ہیں مطالبات تو بتاؤ نا آپ نے روڑوں پہ نکلنا ہے اور مارچ کرنا ہے تو کیا مطالبات ہیں اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے نا اس کی مثال صورت نور کے اندر بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک جب تک عورت کی مرضی شامل نہ نہ ہو دنیا کا کوئی بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جو اصول اور عزت و وقار میں سختکار عورتیں ان سے لوگ بات کرنے کی بھی جررت نہیں کرتے کیوں اپنی عزتوں کی محافظ ہوتی ام المومین سیدہ عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ حضرت عثمان غنی بھی ایسے کر کے کھڑے ہوتے تھے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبورت صدیق ایسے کر کے بات کرتے ہیں اسلام نے عورتوں کی عزت بتائی عورتوں کی عزت گھر کے اندر ہے عورتوں کی عزت سڑکو پیانے سے نہیں اسلام نے عورتوں کی حقوق ان کے عظمت و عفت اور ان کے معاملات کی ساری بھاگ دور کا ذمہ دار اس سے ریلیونٹ افراد کو بنائے اس کو کمانے کی اسلام نے ذمہ داری نہیں دی کہ کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اور زمانے کی مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کو کہا تو گھر رہے بندے کی ڈیوٹی لگائے کہ لا کے کما کے اس کے ضروریات پوری کر اور پھر اس کے بعد اسلام نے یہ بھی اجازت دے دی کہ اگر عورت خود بھی اس کے حلال کمانا چاہے تو اس کو اجازت ہے وہاں پر جہاں پر بے پردگی نہیں ہوتی یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی یہ بے دینی کا نعرہ ہے یہ جسم تو ہمارے ہے ہی نہیں ہمارے ہیں کیونکہ ہماری روحیں ان کے اندر ہیں ہمارے جسموں کے اندر ہماری روحیں ہیں اس لیے یہ ہمارے ہیں اور ہم روحوں کی موجودگی میں اس جسم کے ساتھ جو کام کریں گے قبر میں بھی اس سے حساب و کتاب ہوگا حشر میں بھی اس سے حساب و کتاب ہوگا اس اعتبار سے یہ ہمارے ہیں لیکن یہ حکم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں آپ آئے ہوئے نا مسجد میں علیم صاحب آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں نا گھر میں اتنے مزل سے سوئے ہوئے تھے کیا ضرورت پڑی تھی مسجد میں آنے اللہ کی رضا کے لئے آئے نا اس کا مطلب ہے میری نیند پہ میرے سے زیادہ حق میرے رب کا ہے جب تک نماز کا وقت نہیں تھا اس نے مجھے سوئے رہنے دیا لیکن جو ہی آزان ہوئی تو فوری آزان کی آواز علام کی آواز کان میں آئی اگرچہ میں بستر میں لیٹا اور سویا رہتا لیکن احساس تھا کہ نماز نہیں نہ پڑوں گا تو سزا ملے گی تو میری مرضی کدھر گئی میری مرضی تو یہ ہوتی کہ مجھے کوئی حکم دینے والا نہ ہوتا مجھے کوئی میری مرضی کے خلاف اٹھانے والا نہ ہوتا جس مرضی کو پوچھ رو بڑے کو چھوٹے کو عالم کو طالب علم کو جس کو مرضی پوچھ رو وہ کہے گا جبرن اٹھاؤ اٹھنے میں تکلیف ہوئی اس لیے انسان کو مکلف بنایا گیا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پبند بناتا ہے اس کو سردیوں میں گرمیوں میں بارشوں میں اس کو بستر سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے اور بتاتا ہے نہ یہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے یہ جسم بھی اللہ نے دیا مرضی بھی اللہ ہی کے چلے اس لیے یہ کہنا کہ میں آزاد ہوں میں جو مرضی کروں انسان جب سے مسلمان ہے تب سے وہ پبند ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا یہ پبندی جبری نہیں ہے یہ پبندی فائدے کی ہے اختیاری ہے اگر اس پبندی کو اختیار کرے گا اس پبندی کا خیار رکھے گا اور جاگ کر اور بیداری کے ساتھ یہ زندگی گزارے گا تو قبر بھی آسان ہوگی یہ حشر میں بھی آسانی ہوگی اور اگر مرضی کرے گا تو کر لیں یہ جو عورتیں آٹھ مارچ کو مارچ کرنے کے لیے باید تشریف لارہی ہے نا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مدینے کی ریاست کا سربراہ جو ہے وہ بدین ہے اگر وہ دیندار ہوتا وہ جرت والا ہوتا اس کے اختیار میں کچھ ہوتا اس کی بیوی باپردہ ہے نا وزیراعظم کی اس کو لائے آٹھ مارچ کو باہر اور اس کو کہتو نارہ لگا کیونکہ تو خاتون اول ہے میرا جسم میری مرضی وہ تو برکے کے ساتھ بیٹھتی ہے اندر اس کے اندر کیا ہے اسلام نے ہمیں اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں دی اسلام نے احکمات ظاہر پر لگائے ہیں اور بات بھی ظاہر پر کرنے کی اجازت دی آٹھ مارچ کو جو خواتین کی ریلیاں نکل نہیں ہیں ان کی قیادت خاتون اول کرے نا جناب آپ کیونکہ خاتون اول ہیں میرا جسم میری مرضی ہے تو آپ کا جسم بھی آپ کی مرضی ہے تو آپ ان کی قیادت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبزادی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب وسال ہونے لگا نا تو آپ وسال سے پہلے بڑی غمگین تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسمہ بنت عمیس وہ پاس تھی تو کہنے لگیں سیدہ فاطمہ سے آپ کیوں پریشان ہیں تو آپ نے فرمایا جب میرے جسم سے روح نکل جائے گی تو میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب کفن پینا کر مجھے چار پائی کے اوپر لٹا کے لوگ کندوں پر اٹھا کے لے کے جائیں گے اگرچہ میں کفن میں ہوں گی اگرچہ میرے اوپر چادر بھی پڑی ہوگی لیکن میرے جسم کی حیعت بھی تو نظر آئے گی میں اس لیے پریشان ہوں کہ لوگوں کی نگاہیں میرے جسم کی حیعت پر پڑے گی اسمہ بنت عمیس کہنے لگی سیدہ آپ پریشان نہ ہو میرے پاس اس کا حال ہے آپ نے فرمایا کیا حال ہے کہ میں جس علاقے سے آئی ہوں نا وہاں جب لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے ان کی چار پائیوں کے ساتھ لکڑی کے شتیر لگا کے اوپر سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ چار پائی پر پڑی ہوئی عورت کی حیعت بھی کسی کو ماسوس نہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا مجھے بنا کر دکھاؤ پھر جب اسمہ بنت عمیس نے یہ سارا بنا کر دکھایا تو پھر آپ کو تسلی ہوئی آپ کے چہرے کا رنگ درست ہوا آپ نے فرمایا اب ہماری روح آسانی سے قبض ہو سکتی ہے ان کو تو فوت ہوتے ہوئے بھی یہ خیال ہے کہ کسی کی نگاہ نہ میرے اوپر پڑ جائے اور فقہ جعفریہ والے جو سیدہ کی پاک دامنی کے بڑے چرچے سناتے ہم سے زیادہ آل سنن سے زیادہ سیدہ فاطمہ تزارہ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ایک بھی بیان حضرت ابوبکر سیدی کے خلاف بیسیوں بیان انہوں نے دیئے ہوئے لیکن میرا جسم میری مرضی پر ایک بھی بیان نہیں دیا ہوا کیوں ان کی عورتیں خود بھی پردہ نہیں کرتی تو پردہ جو کرتا ہے وہی اس کو برہ سمجھے گا نا یہ جسم بھی ہمارے رب نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر احکامات بھی اللہ تعالیٰ کی نافذوں اگر انسان بیمار ہو جائے اس کے پاؤں میں شگر ہو جائے جسم میں شگر تھا اس کے زخم پاؤں میں بننے شروع ڈاکٹروں نے کہا جی اس کا ہم پیر کاٹ دیں کاٹ دیا پاؤں اس کا کاٹا آج فوت ہوا وہ دس سال کے بعد پاؤں اس کا کئی ہیں بندہ کئی ہیں قبر میں بغیر پاؤں گیا تو فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ عذر اور تکلیف کی وجہ سے ہوا قیامت والے دن اللہ اس کے دونوں پیروں کے ساتھ قبر سے باہر نکالے گا لیکن جس شخص نے اپنی مرضی اور منشاہ سے اپنے جسم کا کوئی عزو کسی کو ڈونیٹ کر دیا دے دیا عطیہ کر دیا فرمائے قیامت والے دن میدان حسر میں وہ بندہ اپنے جسم کے ان آزا کے بغیر آئے گا کیونکہ اس نے اللہ کی ملکیت میں تصرف کیا ایک گردہ نہیں دے سکتا ایک آنکھ نہیں نکال کے انسان دے سکتا ایک جسم کا حصہ نہیں دے سکتا اگر تیرا جسم مہت تیری مرضی ہے تو کسی کو دیکھا نہیں دے سکتا کیوں ہمارے جو متقدمین علماء تھے جب نئی نئی ریسرچیں بھی چل رہی تھے وہ تو خون بھی دینے کی قائل نہیں تھے پھر جدید ریسرچ نے یہ بتایا کہ خون دو نہ دو یہ اندر جل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیش نظر کہ آپ نے خون دکالہ پچھنا لگوایا تاکہ جسم کے اندر خون کا بہاہ درست رہے تو ان احادیث سے استمباد کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر دے بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں کیوں یہ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا اس بات کے پیش نظر خون دینے کو جائز قرار دیا گیا علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی کو بطور ضرورت انسان دینے کا حق دار نہیں کیونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے لوگ فوض ہوتے ہوگئے ہیں میری آنکھیں دے دینا جی فلانو میری کڈنی دے دینا جی ٹرانسپلانٹ کروا دینا یہ درست نہیں آٹھ مارچ کو جو خواتین مارچ ہے اس کا مطلب صرف بے ہائی آئی ہے کہ ہمیں اپنی اور اس دفعہ ایک بہت بڑے آدمی نے میں نام نہیں ان کا لے سکتا مجبوری ہے انہوں نے مجھے بتایا اس دفعہ جو سلوگن بنایا ہے نا انہوں نے وہ اتنا خوفناک ہے کہ مردوں کو اس میں رپسٹ کہہ کر مخاطب کیا گیا بدقار عزتوں کو پامال کرنے والے حالانکہ یہی مرد ہے جو ساری زندگی لگا دیتا ہے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرتا اگر سے بڑے تھوڑے ہیں آٹھ مارچ کو مارچ کرنے والے افراد مرد و خواتین بڑے تھوڑے لیکن پورا میڈیا ان کے اوپر فوکس ہے میڈیا کے اندر بے دین افراد بیٹھے ہوئے ہیں سوسائیٹیز میں بے دین بیٹھے ہوئے ہیں اہدوں پہ بے دین بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے تھوڑی شائع کو بہت زیادہ کر کر دکھایا جا رہا ہے پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ انسان پاکستان میں مسلمانوں کے ملکوں کے اندر عورتوں کو ہر طرح کی آزادی ہے اسلام کے اندر نہ مردوں کو آزادی ہے نہ عورتوں کو آزادی ہے آزادی کا مطلب ہے کہ میں راج آتے ہوئے کسی خاتون کو دیکھتا ہوں ایک دو تین چار پائن دس بیس پچاس میں جس کو مرضی جو مرضی کروں اس کا تو اسلام نے حق کی نہیں دیا اسلام نے تو اس کا بھی حق نہیں دیا کہ میں راج آتے ہوئے کسی اپنے محلے دار عزیز رشتہ دار کی بہن بیٹی کو آنکھ بھر کر دیکھو اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے راویئے اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ راستے سے گزریں تو نگاہوں کو جکا کے گزریں فرمایا آپ کی جو نگاہ اچانک بغیر ارادے کے کسی غیر خاتون کے چہرے پہ پڑے گی اس کی ریائت ہے اور جس میں ارادہ شامل ہوگا اس کا اللہ گناہ عطا فرمائے اسلام نے تو اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ کسی عورت کے چہرے کی طرف گھور کر دیکھو کہتے ہیں یہ مرد ہمیں گھور کر دیکھتے ہیں وہ وہی دیکھتے ہیں جو بے دین ہیں جو دیندار ہیں وہ تو نہیں گھور کر دیکھتے وہ تو آنکھیں چکا کے رکھتے ہیں سنیں یہ میرا جسم میری مرضی ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزر ہونے کے راستے میں ایک خاتون دیکھی تو ایسے کر کے اس کے چہرے کو دیکھا پھر خیال آیا کہ میں نے تو حضور پاک کی بارگاہ میں جانا ہے تو میری آنکھوں میں کیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کس معلوم ہوگا اب اپنے اس ایک لمحے کے عمل پر نادم ہوئے ہیں واپس نکلے اور مسجد میں جانے کی بجائے جنگل میں چلے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تیسرا دن ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آئے کہلیں گے سرکار وہ ایک آپ کا ساتھی جنگل میں کھڑا ہے اس کی بھی خبر لینے آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لا جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا تو زارو کتار روپ رہے کہنے گے یا اللہ تین دن سے یہی تو کہہ رہا تھا کہ میرے اس معاملے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دینا ان کو نہ بتانا کہ میں نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیا سکی ہے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اللہ کے بندے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات کی خبر دیتا ہے لیکن تیرے سے ہی جو معاملہ ہوا اس کی اطلاع دی لیکن اس جرم کو معاف کر دیا گیا تو اتنے احتیاط پسند لوگ تھے اپنی نگاہوں کی اپنے جسموں کی اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی برا خیال نہ تو یہ میرا جسم میری مرضی یہ اسلامی جملہ نہیں ہے اسلامی جملہ نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میرا جسم میری مرضی اس کا معنی یہ ہے اور انکر پرسن بھی یہی کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میرا جسم ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مرضی کے بغیر اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا تو یہ تو معنی ہے ہی نہیں کیونکہ جس نے یہ نعرہ لگایا نا اس نے اس معنی کو خود ہی رد کیا ہے وہ جو ہے ماروی سرمد اس نے کہا میرا جسم ہے میں جس کو مرضی استعمال کرنے کے لئے دوں چاہے تو اپنے شور کے لئے رکھو چاہے تو کسی اور کے لئے رکھو اس نے جو معنی ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اس نے اس معنی کو تو پہلے دن ہی رد کر دیا تھا کہ یہ معنی نہیں ہے اس جملے کا معنی مادر پیدر آزادی ہے اللہ فرماتا ہے فرمائے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے مضبوط تعلقات بنا کر تمہارے رشتوں کو جوڑا غیروں کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے اور جو تعلقات بنائے اس کا قرآن مجید میں سورت نور میں بتایا کہ کس کے ساتھ ہم نے تمہارا کون سا تعلق بنایا اس کی حدود کے اندر رہا اور بڑے بڑے دیندار لوگ کہہ لیں نہیں جی کچھ نہیں ہوتا پھر کیا ہے اپنے جسم پر اپنی مرضی نہیں بندہ کر سکتا ہے یہی تو اسلام کا اصول اور ذابطہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اقل والا شعور والا وجود تمہیں دے کے بھیجا اور کہا کہ اس کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلا جانوروں کو اقل نہیں دی ان کو قوت اور زور دی تو وہ جانور رہ گئے فرشتوں کو خواہشات نفسانی نہیں دی ان کو فرشتے بنایا اور انسانوں کو اقل بھی دی خواہشات نفسانی بھی دی دونوں دے کر کہا کہ اگر اپنی خواہشات نفسانی کا لحاظ نہیں رکھو گے تو کل انعام بلہم عضل جانوروں سے بھی نیچے چلے جاؤ گے اور اگر اپنی اقل کا استعمال کرو گے اور شریعت کے تابع ہو کے چلو گے تو اللہ فرشتوں سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائے گا دونوں راستے بتا دی جس کے درمیان میں چلنا چاہے انسان اس کے لئے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا اس لئے یہ اسلامی جملہ نہیں ہے میرا جسم میری مرضی یہ جسم ہمارے رب کی ملکیت ہے اور ان کے اوپر مرضی بھی اللہ تعالیٰ جلہ مئیدو الكریم اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ کر ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا مشرقین مکہ کو احکامات ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہمارے ان جسموں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سورے ہماری آخرت بھی سورے اور میرے پاکستان کے وہ افراد جو چند مفادات کی وجہ سے اور وہ عود داران جن کو مقتدر ادارے کا جاتا ہے جن کی ڈیوٹیز ہیں اسلام کے اس عظیم قلعہ کے اصول و فرو کی حفاظت کی جب وہ اس طرح کے فتنیں پیدا ہوتے دیکھیں تو وہ ان کا سر کچھ لیں تاکہ اسلام کی عمارت مضبوط رہے اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُمِينَ